آج بڑی خبر کیوں راتیں ہیں اور خبر رات دیر گئی ہے ڈیولپ ہو گئی تھی اور لگ بگ آپ سب کو یہ اتنا رات کو ہی ملی تھی لیکن جو ناظرین کل اس خبر کو نہیں دیکھ پائے ان کے لئے اس خبر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ملک کی نئی خاتون صدر کا انتخاب مکمل ہو گیا ہے اور اس طریقے سے کل جو ایناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق انڈیا کی خاتون امیدوار درپتی مرمو جو ہے وہ پہلی جو ٹرائبل ہے قبائلوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ پہلی خاتون الیکٹڈ ہو گئی ہے جی از اے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے صدر انتخابات میں انہوں نے جیتا ہے اور جب آپ ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو شروعات ان کی سیاست کی ہوئی ہے از اے کاؤنسلر کے طور پر مقامی طور پر انہوں نے کام کیا اور کم کلیل وقت تک صدار تک وہ پہنچے ہیں انہیں صدار تی انتخاب انہوں نے جیتا ہے اور کل جیت کے ساتھی جب یہ پورا مہاد چل رہا تھا جب کیمپیننگ چل رہی تھی اور مکمل کل اور کاؤنٹنگ ہوئی تو ملک بر کے اندر جیشن بھی تھا اور خود وزیر اظم نرندر موڈی کل ان کے پاس گئے اور انہیں بازابتہ طور پر مبارک بات جو ہے وہ پیش کی ہے تو کل تقریباً دس گھنٹے تک ووٹوں کی گنتی ہوئی ہے کچھ اہم باتیں جو کل پورے دن کی رہی ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتے ہیں دس گھنٹے تک کاؤنٹنگ رہی ہے اور جو ریچرننگ آفیسر تھے پی سی موڈی انہوں نے بازابتہ طور پر دس گھنٹے کی کاؤنٹنگ کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ دروپٹی مرمو جو ہے وہ بازابتہ طور پر جیت درج کر چکی ہے کیونکہ ان کے خاتے میں چھے لاکھ سے زیادہ ووٹ آئے تھے جبکہ ان کے مد مقابل جو کینیڈیٹ یونائٹڈ اپوزشن کے تھے ان کو تین لاکھ اسی ہزار کے قریب ہی ووٹ ملے اور اس طریقے سے اب پچیس جولائی کو عہدے اور رازداری کا حلف دروپٹی مرمو کو دلایا جائے گا دوسری خاتون پرتباط آئی پاتل کے بعد دوسری خاتون صدر ملک کو مل چکی ہے پچیس تاریخ کو بازابتہ طور پر دروپٹی مرمو کا حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ مراقب کی جائے گی اب دو چیز دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس میں آئی ہے جو اعداد شمار بتائے گئے جی دروپٹی مرمو نے ایک ہسٹری رقم کی ہے کیونکہ پہلی ٹرائبل خاتون ہے جنہوں نے اس طریقے سے کونٹیسٹ میں حصہ لیا اور یشونت سنہ جن کا ایک لمبا ٹریک ہے سیاست کا وہ جیت نہیں پائے تو کل ملا کر ابھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق کیرل نے ون سائیڈ کیرل کے ایم ایل ایز اتنے بھی ہے انہوں نے ون سائیڈ ووٹ کیا اور کیرل کے ایم ایل ایز نے سنہ صاحب کے حق میں ووٹ کیا جبکہ آندر والے ایم ایل ایز نے آندر پردیش کے ایم ایل ایز نے ون سائیڈ ووٹ کیا مرمو کے لیے اور اس طرح سے یہ سارا کیمبینیشن جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور کل جب یہ ساری چیزیں آئیں تو فوراں سے جب دوسرا پڑا ووٹنگ کا مکمل ہوا کاؤنٹنگ کا مکمل ہوا تو حضب اختلاف کے جو لیڈر تھے جو کینیڈیڈ تھے انہوں نے بازابتہ طور پر چیلی فون پر بات کی دروپ تھی مرمو سے اور انہیں بازابتہ طور پر ان کی جیت پر مبارک بات بھی دی اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں اس اہم عظیم عہدے پر جو جا رہی ہیں وہ وہاں پر قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے غربہ کیا خیال رکھیں گی اس طرح کی بات جو ہے وہ سنہ صاحب کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے تو اب ذرا فٹا 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 دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سیلیبریشن بھی بتائیں گے کس طرح کا ہے تو جب ہم ریکارڈز کو دیکھتے ہیں تو پہلا نائنٹین فیفٹی ٹو میں جب سب سے پہلے صدارتی انتخاب ہوئے تھے رجندر پرساد صاحب تو انہیں کتنے پرسنٹ ووٹ ملے تھے 83.8% ووٹ ملے تھے اس کے بعد 57 میں دوبارہ صدر کے انتخاب آت ہوئے تو دوبارہ سے رجندر پرساد صاحب آئے تو ان کی ووٹ پرسنٹیج بڑی that was 99% اس کے بعد 1962 میں رادہ کرشنا صاحب پلوشری رادہ کرشنا صاحب صدر بنے تو یہ ڈریکٹلی 98.2 ووٹس لے کر پولے ملک میں صدر بنے اس کے بعد 67 میں زاکر حسین صاحب کو صدر بننے کا موقع ملا تو 56.2 ووٹس ان کو پورے ملک سے ملے ویوی گری صاحب کو 48% ووٹس ملے تھے پورے ملک سے فخردین علی احمد صاحب 80.2% ووٹس انہیں ملے تھے نیلم سنجیوہ رڈی صاحب یہ الیکٹڈ ہوئے تھے انپوز کسی کو بھی کسی نے بھی ان کے مد مقابل نے فارم نہیں بڑھا تھا پھر 82 کا موقع ہے جب گیانی زہل سنگھ صاحب بنے تو بڑا ٹکر کا مقابلہ تھا لیکن گیانی زہل سنگھ صاحب کو ملے تھے 72.7% ووٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جب وینکٹایا رمن صاحب بنے تو انہیں بھی 72.3% کے آس پاس ووٹس جو ہم وہ ملے تھے اس کے ساتھ شنکر دیال شرما صاحب جب بنے 65.9% آرکے رمنہ صاحب جب بنے تو 95% اب اے پی جب کلام صاحب جب بنے تو انہیں 89.6% ووٹس ملے کیونکہ ان کے مد مقابل میں بھی کینڈے تھا پرتیباد آئی پاتیل صاحبہ کو 65.8% ووٹس ملے اور پرنم مکر جی صاحب اس کے بعد آئے 69.3% اور رامناتھ کوویند صاحب کو 65.7% اور درپتی مرمو صاحبہ کا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انہیں جو کامیابی ملی ہے وہ انتہائی زبردست کامیابی ہے اور ان کی ووٹ پرسنٹیج بھی لگ بگ 70% سے زیادہ 85% کے آس پاس جو ہے وہ بتا ہی جا رہی ہے تو اس طریقے سے انتخابات پہلے سے لے کر ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ مارجن آو ووٹ اور ووٹ شیئرنگ لیکن جو ہی درپتی مرمو صاحبہ کا اعلان ڈلی کے اندر کیا گیا کہ ان کی جیت ہوئی ہے اور وزیراعظم سامنے انہیں بدائی دے دی خود وہ ان کے گھر چلے گئے تو ملک کے مختلف ریاستوں کے اندر جشن کا سما بھی تھا سیلیبریشن سو رہی تھی بی جے بی کے مختلف آفیسز کے اندر لگاتار جشن کا سما تھا اور سرینگر سے لے کر کیرل تک لگاتار صورتحال اسی طریقے کی دیکھنے کو ملے تصویریں آپ کے سامنے سرینگر کی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر جہاں پر پارٹی کے سینئر لیڈر اور بیہار کے وزیر قومی ترجمان بھی رہے ہیں پارٹی کے شاہ نواز حسین جو کے وادی کی دورے پر ہیں پارٹی کارکنان کے امرہ تھے اشوک کول تھے ان کے ساتھ ساتھ انتاک تھاکور تھے اور پارٹی کے دیگر سینئر لیڈران درجمان کارکنان بھی اس پارٹی سیلیبریشن کا حصہ بنے اور یہ تصویریں اس وقت کی تھی جب دوسرے راؤنڈ کی ہی جو کاؤنٹنگ مکمل ہو گئی تھی اور اس کے بعد بتائی جائستہ سامنے آئے تھے اور جیسے ہی تقریباً پچاس فیصد کے آس پاس مرمو پہنچی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی اگلی ساتھ رہوں گی شاید ان کو آپ کراس آور کر پانا یشونت سینہ کے لیے آسام نہیں ہوگا تو اس کے بعد یہ تصویریں سامنے آئی اور شاہ نواز حسین جنہ نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ جمہ کشمیر کے اندر اگر صدارتی انتخابات کے نتائج پر اس طرح کے جو سیلیبریشن کی تصویر آتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر بھی کتنا بے سبری سے انتظار تھا ایسا محسوس ہوا کہ شاید جمہ کشمیر کی کوئی خاتون یا جمہ کشمیر کا کوئی امیدوار صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوا ہو تو وہ تصویریں ہر جگہ کے آپ کو بتائیں ایک طرف یہ گھر کے باہر کی ہیں جب دروپدی مرمو جو ملاقات کر رہی تھی وزرعظم سے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وزرداخلہ بھی ان کے گھر پر ملاقات کرنے پہنچے تھے لیکن جو تصویریں باہر سڑکوں پر تھی وہ لال کلے کی سڑکوں سے لے کر لال چوک سرنگر کے باہر والے علاقوں تک بھی خاص طور سے بی جے پی کے دفتر کے بہت قریب جہاں پر جشن کی تصویریں سامنے آئیں اور تصویریں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں کیا گیا یعنی دلی کے اندر جو سیلیبیشنز تھی ویسی ہی وادی کشمیر سے بھی سامنے آئیں